بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا ہوسٹ عمران مان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی پی این ٹی وی اور آج آپ سے دو تین ٹاپکس پر بات بھی ہوگی اور آج سب سے پہلے تو فیصل آباد میں آج بہت زیادہ سردی ہے اور بلکل ایسا موسم ہے کہ لحاف اور کملوں سے باہر نکلنا جو ہے بلکل بہت مشکل ہوا ہوئے اور پڑی مزیدار تھنڈ ہے اور لوگ کھابے اور سوپ اور ان میں لگے ہوئے ہیں اور زیادہ تر تو آج مجھے اس طرح لگا ہے جیسے روڈ بھی کافی سنسان تھے اور لوگوں نے جو ہے گھر میں بسیرہ کیا ہوئے اور گھر میں ہی ہیں وہ اور سردی کی شدت بہت زیادہ ہے اور اس سردی سے اپنے بچوں کو محفوظ کریں اور بزرگ جو ہیں ان کو بھی بچائیں کیونکہ کرونا کی جو نئی لہر بھی آئی ہوئی ہے امی کرون تو اس سے بھی کافی ساری مشکلات پیش آ رہی ہیں اور کل بھی ایک اجلاس جو ہو رہا ہے ہمارا تو اس میں لگ رہا ہے کہ کچھ پابندیاں بھی لگیں گی اور مجھے لگ رہا ہے کہ شادی ہالز پہ بھی اور کچھ سمارٹ لاکڈون کا بھی خدشہ ہے شاید سکولز کو بھی کچھ بند کیا جائے کیونکہ جس طرح کے سیزن اور یہ موسم بن چکا ہے اس میں بیماریاں جو ہیں زیادہ جنم لیتی ہیں اور کیونکہ نزلہ زکام اور خانسی ہر تیسرے افراد میں یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں تو حکومت اس کو دیکھتے ہوئے وہ چاہ رہی ہے کہ تھوڑا بہت جو ہے وہ ریلیف ملے عوام کو اور تاکہ وہ ان سے محفوظ رہ سکے بیماریوں سے اور میں دوبارہ ان افراد سے جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کروائی وہ جلدی سے جلدی ویکسینیشن بھی کروائیں تاکہ اس بیماری کے اٹیک سے تھوڑا بہت جو ہے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں عام بندے کی نسبت جس نے ویکسینیشن کروائی ہوئی ہوگی تو ویکسینیشن بھی بڑا ضروری ہے اور اپنے بچوں اور بزرگوں کو بہت سارا خیال رکھیں اب ہم آ جاتے ہیں ایک میں نے اپنے ایک پروگرام میں سنف اہن ایک ڈرامے کے حوالے سے ذکر کیا تھا جس میں کہ خواتی تین جو ہے آرمی میں جس طرح انہوں نے پارٹیسپیٹ کی اور ایک تین عورتوں کے گردو حکومہ تو میں آج مجھے ایک بڑا میرا پراؤڈ بھی میں فیل کر رہا ہوں کہ ہماری جو ایک خاتون ہیں لیفٹیننٹ جنرل کے عوضے پر پہنچی ہیں نگار جوہر اور میں ان کی ایک گفتگرو اور وہ مجھے بڑا مزا ہے اور میں نے پراؤڈ فیل کیا اور وہ بتا رہی تھی کہ ماشاءاللہ ایک غیور جو ہماری قوم ہیں پتھان قوم سے ہیں وہ اور سوابی سے ان کا تعلق ہے اور کے پی کے سے وہ ہیں اور بڑا مجھے ان کی باتوں نے امپریس کیا کہ وہ جس طرح سے اپنی ان کی لائف انہوں نے بتایا اور انہوں نے کس طرح سٹرگل کی ان کے والد بھی جو آرمی آفیسر تھے انہیں دیکھتے ہوئے وہ آرمی میں آئیں اور پھر انہوں نے کہا کہ جس وقت میں برگیڈیر بنی تو مجھے اتنا پراؤڈ ہوا کہ مجھے کمانڈنگ پوزیشن دی گئی پھر وہ میجر جنرل ہوئی ہیں اور اب وہ ماشاءاللہ پاکستان کی پہلی خاتون ہیں جو لیفٹننٹ جنرل کے عودے پر ہیں اور نگار جوہر سپیشلی ہم ڈی پی ان ٹی وی کی طرف سے بھی آپ کو بہت بہت مبارک بات بھی پیش کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو اس ملک کی اور خواتین پاک آرمی جوائن کر چکی ہیں یا کرنا چاہتی ہیں وہ دیکھیں بلکہ آپ کو دیکھیں کہ آپ ماشاءاللہ لیفٹننٹ جنرل کے عودے پر گئی ہیں اور آپ نے یعنی مردوں کے شانہ بشانہ رہ کر اور کس پوسٹ پر آپ پہنچ گئی ہیں تو نگار ویلڈن آپ نے ہمارے پورے ملک کا جو ہے وہ سرفخر سے بلند کیا ہے اور ماشاءاللہ خواتین کا خاص طور پر کہ آپ نے پاک آرمی جوائن کر کے اور کہاں تک آپ نے ترقی کی اور ماشاءاللہ اس وقت آپ لیفٹننٹ جنرل کے عودے پر ہیں اب میں تھوڑی سی فیصل آباد کے واسہ جو ہے ڈپارٹمنٹ اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں کہ دو چار دنوں سے میں نے بلکہ حادثات اس طرح کی رونما ہو رہے ہیں جن میں مین ہول جو ہے ان کے ٹھکن اور ایک دو جو ہے مختلف جو ٹرین نالوں کے پاس جو ہے بچے کیونکہ نہ ان کی کوئی صفائی ہوتی ہے اور نہ وہاں پہ کوئی لوک آفٹر ہے ناما کیوں پہ پر ٹرولنگ ہے ناما پہ کوئی سپروائزر آتے ہیں اور یہ تھکن جو ہیں بلکل خائب ہیں مین ہولوں سے اور کل بھی ایک بچہ جاں باک ہو گیا اور کتنی دیر وہاں ریسکی اور ان کے آپریشن چلتے رہے اور پھر لوائکین کے اتجاج اور بہت کچھ لیکن واسا کے حکام جو ہیں وہ ڈھٹائی سے کام لیتے ہوئے وہ آئے بھی نہیں ہیں اور میں آہ آہ واسا کے جو آہ آہ ایم ڈی ہیں اور جو میں کمیشنر فیصل آباد سے بھی کہوں گا کہ واسا پر خصوصی نظر کریں اور اسے دیکھیں اور واسا جو ہے بڑی اہم ایک ادارہ ہوتا ہے کسی بھی شہر کا کیونکہ اسی نے سارا جو ہے آہ آہ آپ کی سیوریج اور پانی اور اس طرح کے جو سسٹم کا خیال رکھنا ہوتا ہے اور خاص طور پہ کیونکہ کچھ پھر آگے برسات کا آہ کیونکہ بتا رہے ہیں کہ بارشیں جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہیں تو ان کو چاہیے واسا حکام کو کہ یہ اپنی جو ہے تیاری بھی کر لیں اور جو ان کے مین ہولز کے گٹر اور یہ چیزیں ہیں ان کو پورے طریقے سے وہ مینج کریں اور ان کے ٹھکن اور چیزوں کو وہاں تک پہنچائیں اور خوددارہ جو یہ معصوم بچے اور قیمتی جانے ہیں ان کو بچائیں اور خصوصی توجہ کریں اب میں آ جاتا ہوں کہ پیٹرول ایک تفاہ پھر بڑھ گیا اور مہگائی جو ہے وہ دوبارہ سے کیونکہ بڑھے گی لازمت کا بات ہے جب پیٹرول بڑھا ہے تو مہگائی بھی بڑھے گی اور مجھے لگ رہے کہ اس گورنمنٹ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کبھی وہ پیٹرول بڑھا دیتے ہیں کبھی وہ ایف پی اے کی مد میں جو ہے فیول اپنا جو ہے واپڈا کے اس میں وہ ارجسٹمنٹ کی مد میں پیسے لے لیتے ہیں خدا کے لیے اس قوم پر رہم کریں اور اس مہگائی کا جو بازار ہے اور یہ یہ اگر آپ سے نہیں کوئی چل رہی حکومت ہے تو اس کو آپ بالکل بند کر دیں اور ادھر سے آپ کہتے ہیں کہ نوازشیف کو آنے نہیں دینا وہ ڈیلے کر رہے ہیں پھر کہتے ہیں جی آ جائیں جی ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے اس میں بھی ایک راز جو ہے وہ کھلے گا اور سب دنیا کے آگے یا یہاں ہوگا کہ اب انہوں نے جی میڈیکل کے لیے کہہ دیا ہے جی کہ اگر ڈاکٹر ان کو ریکمنٹ کرتے ہیں تو وہ آ سکتے ہیں یہ بہت بڑے اس قوم اور اس ملک میں ڈرامے چل رہے ہیں خدا رہا اس کو بھی بند کریں اور مہنگائی جو ہے اس پر کنٹرول کے لیے خاص کمیٹیاں بنا لیں اور آپ کہ یہ جس طرح مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چل رہا ہے نا کام یہ اب چلنے والا نہیں ہے اور اس عوام پہ رہم کریں جو غربت کی چکی میں پس رہے ہیں عام آدمی جو ہے وہ غربت کی چکی میں پس رہا ہے بڑوں کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے وہ اپنی سیٹوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور لوگ بچا رہے ہیں اور روٹی سے تنگ ہے خودکشیاں ہو رہی ہیں فاقع ہو رہے ہیں خدارہ اس ملک پہ رہم کریں اور ہمارے اس ملک پہ اللہ کوئی خاص رحمت فرما دے اور اللہ پاک ایسی رحمت فرمائے کہ اس ملک میں ترقی اور خوشحالی ہو جائے ہماری یہ عوام کوئی سکھ کا سانس لے سکے اور یہ سکھ کا سانس اس وقت ہی لے سکتے ہیں جب یہ مہنگائی کنٹرول ہوگی ورنہ میڈل کلاس غریب کوئی بھی آپ بندہ پوچھ لیں وہ انتہائی تنگ ہو چکا ہے اور وہ ہر وقت خودکشیاں اور مرنے کے لیے تیار ہے اللہ پاک اس ملک پر اپنا رحم کرے اللہ پاک اس ملک کو خوشحالی دے پاکستان زندہ اللہ پاکستان زندہ